ارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منصوب مبارک قدم بارہا چومنے کی سعادت پانے والے نالے پاک جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ایسا وہ یہاں تشریف فرمائیں انشاءاللہ اس کا پردہ جو ہے ہمارے حجی ابراہم بابو اٹھائیں گے اور ہم انشاءاللہ سب اسکرین پر برکتیں لے سکیں گے اے حضور جو سر رکھے اے کونے جاہے نالے پاک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ابو اے حضور جو سر رکھے اے کونے جاہے نالے پاک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کتنا مطلب عقیدت سے نالے پاک نے قدمین مصطفیٰ کو چوما ہے کہ نشان واسے نظر آ رہے مبارک انگلیوں کے کہے کہ آتا جار بھم بھی ہے آئیے آقا مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کیجئے ہم سیاں کاروں پے یارب تپیشے پاہ شر میں ہم سیاں کاروں پے یارب تپیشے پاہ شر میں سایاں کاروں پے یارب تپیشے پاہ شر میں سایاں کاروں پے یارب تپیشے پاہ شر میں آپ کو اس عظیم چادر مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے کہ جسے نبی پاک صاحب لولاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے جوباری آنکھ دس سے چاہتر پر عیمہ میں پر درود جوباری آنکھ دس سے چاہتر پر عیمہ میں پر درود اب انشاء اللہ عز و جل بابرکت ان گھریوں میں ایک اور انتیاہی زبردست تبرو کے مبارک اور وہ ہے میرے آقا حضور سیدی غوث عظم علی رحمت اللہ الاکرم کے موے مبارک آہا کیا ہے دردہ ہے با سر سے مالا تیرا پوچھے پوچھو کس رو سے پر در مالا تیرا پوچھے پوچھو کس رو سے پر در مالا تیرا اب الحمدللہ ایک اور عظیم تبرو کی زیارت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس میں ایک پیالہ ہے جسے نسبت ہے میرے گوثے پاک رحمت اللہ علیہ سے اور اس میں جو نالے پاک ہیں اس کو بھی نسبت ہے میرے گوثے پاک رحمت اللہ علیہ سے اللہ علیہ سے ہے پیرے پیدا ہو سیفا بحبوبِ سوحا ہو سیفا ولیوں کے سوئسا ہو سیفا بحبوبِ یزدہ ہو سیفا ہو سیفا ہو سیفا ہو سیفا